جی سٹوڈنٹ پارٹ نمبر جو سکس ہے کویسٹن نمبر ٹو کا وہ ہے سوال ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر مائنس ایکس مائنس فور کا ہول سکیر اور ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر پلاس ایکس مائنس فور کا ہول سکیر is equal to 12 اور 13 تو اس پہ ہم شروع سے ہی کیا کرتے ہیں کمپون اینڈو اینڈ ڈی وی ڈینڈو تھیورم جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ ہی اپلائی کریں گے تو یہ والی پوری سمجھیں کہ ایک رقم ہے درمیان میں پلس لگائیں گے تو یہ لکھ دیں گے اور پھر نیچے یہ پوری ایک رقم ہے درمیان میں مائنس لگائیں گے تو یہ والا لکھ دیں گے تو ہم اس پر اپلائی کر رہے ہیں اوپر والا اسی طرح x-2 اس کا ہول سکیر x-4 اس کا ہول سکیر تو اوپر ہم لکھیں گے پلس پلس کر دیں گے جو نیچے والی رقم ہے وہ ساری لکھ دیں گے وہ ہے x-2 اس کا ہول سکیر پلس ہے ایکس مائنس فور اس کا ہول سکیر اور نیچے آ جاتا ہے یہ اسی طرح بلکل ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر یہ جو اوپر والا مائنس ہے ایکس مائنس فور کا ہول سکیر تو سٹوڈینٹ یہاں پہ ہم اب لگائیں گے پہلے پلس لگائے اب یہاں پہ مائنس لگائیں گے اب مائنس لگا رہے ہیں تو یہ والا جو آگے بریکٹ ہم نے ضرور لگانی ہے تو یہاں پہ بریکٹ جو ہے اس کی بریکٹ میں بلو کلر میں لگا لاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ نیچے والا ہے اس کو بریکٹ کے اندر ہے یہ بھی ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر تو یہ والا سائن اس بریکٹ کے وجہ سے ابھی چینج نہیں کر رہے ہیں تو اسی طرح پلس ایکس مائنس فور جو ہے اس کا ہول سکیر اس سائٹ پہ بھی اپلائی کریں گے ہم تو ٹویل پلس تھرٹین اور نیچے آ جائے گا ٹویلو مائنس تھرٹین اب ہم سٹوڈنٹ اگلے سٹیپ میں صرف صرف یہ کریں گے کہ یہ والا سائن جو ہے اس کی بریکٹ کلوز بھی کرنی ہے ہم نے بریکٹ کلوز کرنے کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم نے یہ والے بریکٹ جب اٹانی ہے تو یہ والا صرف سائن چینج ہوگا یہ والے سائن چینج نہیں کر دینے تو میں آگے ڈریکٹ لکھ دیتا ہوں تو یہ باقی مائنس ہم لکھ دیا اس کے بعد یہ والا مائنس مائنس کوئی سے یہ والی جو بڑی بریکٹ لگی ہوئی ہیں بلو کلر میں یہ اٹھا دیں گے تو اندر رہ جائے گا ایکس مائنس ٹو اس کا ہول سکیر تو اس اٹھانے کی وجہ سے یہ والا جو سائن ہے اس کو ہم نے چینج کر دینا یہ ہو جائے گا مائنس ایکس مائنس فور اس کا ہول سکیر اس ایکول ٹو ٹویلو پلس تھرٹین ہوتا ہے اس طرح لکھ لیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر اس کو مائنس وان نہیں پہلے لکھتے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے کٹ رہے ہیں پرنٹ اوپر والے نیچے والے کے ساتھ نہیں کٹنے کیوں کہ درمیان میں پلس جو مائنس کے سائن ہے ملٹیپلائی کیوں تو آپ کٹ سکتے ہیں ہم نے اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ دیکھنا ہے نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ دیکھنا ہے کون سا کٹ رہے ہیں تو ہم اس کو کٹتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مائنس کا ایکس مائنس فور کا ہول سکیر ہے تو یہ پلس کا ایکس مائنس فور کا ہول سکیر ہے تو یہ والا سارا جو ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اس سائٹ پہ دیکھیں تو ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر ہے یہ پلس میں ہے اور یہ دیکھیں ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر یہ مائنس میں ہے تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے کٹ جائیں گے تو باقی اس میں جو کیا باجاتا ہے x-2 کا whole square یہ والا اور x-2 کا whole square اس کو ہم دو دفعہ لکھ لیتے ہیں کہ 2 and 2 x-2 کا whole square اور نیچے ہے یہ دیکھیں minus کا x-4 کا whole square یہ بھی minus کا x-4 کا whole square تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں minus minus دونوں minus لکھیں گے یہاں 2 آ جائے گا x-4 کا whole square is equal to student یہ بن جاتا ہے minus 25 یہ minus 1 کو ignore کر دیں گے یہ minus اگر اوپر لگاتے ہیں نیچے 1 آتا ہے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اب یہ 2 جو ہے یہ اس کے ساتھ cancel یہ minus اس minus کے ساتھ cancel تو باقی جو ہے یہ square میں ہیں تو ہم ان کو whole لکھ لیتے ہیں یعنی x-2 over x-4 اس کو ہم نے whole میں کر لیتے ہیں کہ square is equal to 25 ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا square ختم کرنے کے لیے ہم اس کا taking square root لیتے ہیں تو ہم نیچے لکھتے ہیں x-2 over x-4 اس کا whole square اس ساتھ پہ بھی اس کا square root لیا اس ساتھ پہ بھی 25 کا بھی ہم لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے x-2 over x-4 square اور square root آپس میں cancel تو is equal to یہ اس کا جب جذر کیا ہے تو یہ plus minus 5 آ جائے گا اب student ہم نے دونوں کو ایک دفعہ plus میں ایک دفعہ minus میں لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ x-2 over x-4 is equal to plus کا 5 ایک دفعہ اور یہاں پہ اگر دوسری طرف لکھتے ہیں x-2 over x-4 is equal to minus کا 5 لکھ دیتے ہیں اب ان کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ x-2 اسی طرح رہ جائے گا is equal to یہ ادھر multiple divide ہو رہا تھا تو یہاں پہ آکے اس نے ضرب ہو جانا ہے تو 5 کے ساتھ is equal to 5 multiply x-4 کر دیں گے تو x-2 is equal to اس کو multiply کیا تو یہ 5x اور minus بن جائے گا 20 اب ہم ان کو ایک سائٹ بھی کر لیتے ہیں جو ایک جیسے ہیں تو یہ x-2 minus 5x plus 20 سب کو ادھر میں لے کے آ گیا تو اب minus 5x میں سے یہ x- کریں گے تو یہ minus 4x اور 20 میں سے 2 کو minus کریں گے تو یہ بن جائے گا 18 plus کا 18 is equal to 0 تو minus 4x is equal to minus 18 آ جائے گا minus minus اس کے ساتھ cancel تو x is equal to 18 over 4 کر دیں گے کیوں کہ یہاں پہ اگر multiply ہو رہا تھا یہاں پہ divide ہو جائے گا تو x is equal to اگر 2 پہ اس کو divide کر دیں گے تو یہ 9 over 2 بن جاتا ہے تو اس سائٹ پہ بھی چیک کرتے ہیں ہمارا کیا انصر آتا ہے تو یہ x-2 2 بالکل اسی طرح ہی رہے گا اور is equal to minus 5 کو multiply کر دیں گے x-4 کے ساتھ تو x-2 same رہے گا اس کو multiply کیا تو minus 5x اور یہ minus اور یہ minus plus ہو جائے گا 20 ان کو ایک سائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں تو x-2 یہ ادھر آئے گا تو یہ plus 5x اور یہ ہو جائے گا minus 20 is equal to 0 رہ جائے گا ابھی 5x میں سے 5x اور یہ add کر دیں گے تو یہ بنے گا 6x ساتھ minus 20 اور minus 2 کو add کریں گے تو یہ بنے گا minus 22 is equal to 0 تو 6x is equal to plus کا 22 ہو جائے گا x is equal to 22 over 6 آ جاتا ہے then x is equal to اس کو اگر 2 پہ divide کرتے ہیں تو اوپر 11 اور نیچے آ جاتا ہے 3 تو اس کے دو solution set بنے ہیں ہمیں اس کو solution set میں لکھ لیتے ہیں کہ 9 over 2 ہے اور دوسرا ہے یہ والا 11 over 3 تو یہ ہمارا اس کا answer آ جاتا ہے g student جو اس کا part number 7 ہے وہ ہے x square minus 2 اس کا square root ہے اور x square plus 2 square root اوپر plus میں ہے x square minus 2 اور نیچے minus میں ہے is equal to 2 کے ہے تو یہاں پہ ہم اسی وقت جو ہے direct apply کریں گے by using component dividendo theorem تو ہم یہ والا theorem جو ہے direct یہاں پہ apply کرتے ہیں apply کریں گے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ جو ہے یہ ایک ہی رقم ہے آسانی کے لیے ہم اس کے نیچے 1 لگا لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اب اوپر جو ہے وہ یہ والی سیم رقم پلس لگا کے یہ والی رقم لکھ دینی ہے اور نیچے یہ والی سیم رقم اور نیچے منس میں یہ رقم لکھ دینی ہے component اور dividendo theorem آپ کو آ جانا چاہیے تو یہاں پہ اس کو شروع کرتے ہیں اوپر ہے x square منس 2 اس کا جذر ہے اور پلس x square منس 2 اس کے اوپر بھی جذر ہے تو یہ پوری جو ہے یہ ایک رقم ہے بریکٹ میں کر لیتے ہیں درمیان میں پلس اور نیچے والی رقم لکھیں گے تو وہ ہے x square پلس 2 جذر کے اندر اور درمیان میں کیا ہے منس ہے x square منس 2 یہ بھی جذر کے اندر ہے یہ دوسری رقم ہو گئی درمیان میں پلس لگائے ہم نے اور نیچے سٹوڈنٹ ہم اب منس لگائیں گے تو x square منس 2 جذر کے اندر پلس x square منس 2 یہ بھی جذر کے اندر اوپر والا ہم نے لکھا اب درمیان میں ہم نے منس لگا دینا ہے نیچے والی سالہ لکھ دینا ہے وہ x square پلس 2 جذر کے اندر اور منس ہے x square منس 2 یہ بھی جذر کے اندر ہے یہ والا is equal to اس سائٹ پر اپلائی کرتے ہیں تو 2 پلس 1 اور نیچے جگہ 2 منس 1 تو یہاں پہ سب سے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اگلے سٹیپ میں اس منس کو یہ والی جتنی بریکٹس ہیں اس کو اٹھا دینا ہے اس منس کی وجہ سے یہ والا سائن جو ہے اس کا چینج ہو جانا ہے جی تو یہ میں نے سیم لکھا ہے ابھی صرف یہ کیا ہے کہ اس منس بریکٹس آ دی اس منس کی وجہ سے یہ والا سائن چینج ہو گیا پلس میں is equal to 2 پلس 1 ہو جاتا ہے 3 اور نیچے آ جاتا ہے 1 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سٹیپ میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تو اب سٹیپ میں ہم نے ایک مسٹیک کیا ہے کہ یہاں پہ x square پلس 2 آتا ہے تو ہم یہاں پہ پلس لگائیں گے یہاں پہ پلس 2 تو یہاں پہ بھی پلس آ جائے گا اور یہاں پہ بھی پلس آ جائے گا یہ بھی پلس کا ہو جائے گا یہ بھی پلس کا ہو جائے گا کیونکہ ویل یہ جو ہے وہ پلس میں تھی یہاں پہ مسٹیک ہوئی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کون سے جو ہے ایک جیسے وہ آپس میں کٹ جاتے ہیں x square minus 2 ہے تو یہ x square minus 2 ہے minus کا یہ پلس کا تو ان کو آپس میں ہم کینسل کر دیتے ہیں یعنی یہ پلس کا اور یہ minus کا آپس میں کینسل اور نیچے دیکھتے ہیں x square plus 2 ہے پلس کا اور x square minus 2 جو ہے یہ minus کا ہے تو یہ آپس میں جو ہے یہ کینسل ہو جاتے ہیں یہ والے اور باقی جو ہے وہ ان کو ہم لکھ لیتے ہیں باقی ایک یہ والی ویلیو ایک یہ والی ویلیو سیم ہے تو ہم اس کو اس ساتھ 2 لگا دیتے ہیں 2 into x square plus 2 ہے جذر کے اندر اور نیچے آجاتا ہے 2 اور باقی یہ بچ گیا minus کا x square minus 2 یہ بھی جذر کیونکہ یہ والا اور یہ والا سیم تھا is equal 2 آجاتا ہے 3 over 1 تو اگلے سٹیپ میں سٹوڈینٹ یہ آپس میں 2 کو 2 کے ساتھ کینسل کر دیتے ہیں ان کا whole square اکٹھا لکھ لیتے ہیں یعنی x square plus 2 over x square minus 2 اس کے اوپر جذر ہے اس کو اکٹھا لکھ لیا is equal to یہاں پہ 3 آجاتا ہے اب سٹوڈینٹ اس کا جو جذر ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے square لینا ہے taking square on both side میں یہاں پہ اسی سٹیپ میں لے لیتا ہوں لیکن آپ نے اگلے سٹیپ میں لکھنا ہے ادھر بھی square آجائے گا یہاں پہ بھی square آجائے گا یہ square اور square root آپس میں cancel تو نیچے آجاتا ہے اس کا x square plus 2 over x square minus 2 is equal to 3 اس کا square کریں گے تو یہ آجائے گا 9 تو اب ہمیں اس question کو سالو کر لیتے ہیں یہاں پہ کس طرح سالو کریں گے کہ x square plus 2 اسی طرح یہ جو ہے ادھر divide ہو رہا ہے تو ادھر جا کے 3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 3 into x square minus 2 یہ 3 کا square کیا ہے تو یہ 9 آگیا تھا یہاں پہ ہم نے 9 لکھنا ہے تو اب ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں x square plus 2 is equal to 9 x square minus آجاتا ہے 18 ابھی x square ہم ایک سائٹ پہ کر لیں گے دوسرے ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو x square اس سائٹ پہ اور اس کو بھی x square والے کو ادھر لکھا آجاتا ہے تو minus 9 x square is equal to minus 18 آجاتا ہے اس 2 کو بدلے آجاتا ہے minus 2 ہو جائے گا ابھی 9 میں سے 1 کو نکالیں گے تو یہ بن جائے گا 8 x square لیکن minus کا is equal to اس کو ایڈ کریں گے تو یہ minus 20 بن جاتا ہے یہاں پہ ان کو ہم cancel کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے x square is equal to 20 over 8 آجائے گا اب ہم student اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس پہ divide ہو رہے ہیں کس پہ ہم نے اس کو simple کر لینا ہے تو یہ x square is equal to اگر 4 پہ divide کریں تو 4 5 time اور اور 4 2 time یعنی 5 over 2 آجائتا ہے لیکن یہ تو x square ہے ہمیں اس کا square ختم کرنا ہے تو x square is equal to 5 over 2 ہم دوبارہ سے اس کا جذر لینا ہے یہاں پہ تو یہ اس سائٹ پہ cancel ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ کیا ہو جائے گا x is equal to یہ ہو جائے گا plus minus میں 5 over 2 تو یہی اس کا answer آجاتا ہے ہم اس کو solution set کے اندر لکھ لیتے ہیں جی student اس کا part number جو 9 ہے وہ میں salve کرنے جا رہا ہوں part number جو 8 ہے وہ part number 7 کی طرح ہے وہ آپ خود salve کریں گے صرف اس میں کچھ values چینج ہیں باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ آپ لوگ خود اس کو try کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اگر اس سے پچھلا part جو ہے part number 7 وہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اگلا question جو ہے یہ ہمارا x plus 5 کا cube minus x minus 3 کا cube x plus 5 اور x minus 3 کا cube is equal to 13 over 14 ہے تو direct term by using component or dividend اور apply کرتے ہیں تو یہاں پہ اوپر same رقم اور نیچے اس میں plus اور اوپر same رقم پھر نیچے بٹے کے نیچے اس کو minus کریں گے تو ہم apply کرتے ہیں x plus 5 اس کا cube ہے minus x minus 3 اس کا cube ہے تو plus لکھتے ہیں یہاں پہ plus جب لکھتے ہیں تو نیچے والی رقم ہم نے لکھنا ہے x plus 5 اس کا cube ہے اور درمیان میں plus x minus 3 اس کا بھی cube ہے اور نیچے آ جاتا ہے یہ سیم رقم بلکل یہ سیم لکھنا ہے صرف یہاں پہ minus لگانا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے x plus 5 اس کا cube ہے minus x minus 3 اس کا بھی یہاں پہ cube ہے تو یہاں پہ ہم minus لگائیں گے x plus 5 اس کا بھی cube ہے اور plus x minus 3 اس کا بھی cube ہے تو student یہاں پہ کیونکہ ہم نے minus لگایا ہے تو ہم سارے یہاں پہ اس کو whole bracket میں کر لیتے ہیں اوپر چونکہ سارے plus میں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی اگر bracket لگا دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے is equal to 13 plus 14 اور 13 minus 14 ہو جائے گا اگلے step میں ہم نے اس کی bracket اٹھا دی نہیں ہے جی student اگلے step میں ہم نے یہ bracket جب اٹھائی ہیں اس minus کے وجہ سے یہ وی minus میں آگیا ہے is equal to ان کو add کر دیں گے 13 14 میں add کریں گے تو یہ بنتا ہے 27 اور نیچے بنتا ہے minus 1 یعنی minus کے بنتا ہے تو اگلے step میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ same ہے x plus 5 cube plus میں اور یہ minus میں ہم نے دیکھنا کون سے اس کے ساتھ cancel ہوتا ہے تو یہ minus ہے اس کے ساتھ cancel اور نیچے دیکھنے x plus 5 میں ہے اور یہ x plus 5 میں تو یہ پس میں cancel ہو جائیں گے باقی ان کو ہم نیچے بھی آ جاتا ہے یہ جو ہے minus میں یہ بھی minus میں ہے تو یہ minus ساتھ لگے گا x minus 3 whole cube is equal to یہاں پہ اگر اس کو minus اوپر لگا دیتے ہیں تو minus 27 نیچے 1 لگتا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو یہ پہ cancel ہوتے لگتے ہیں اس minus کے ساتھ cancel اب student اس کے اوپر whole cube لگتے ہیں اس طرح x plus 5 over x minus 3 اس کا whole cube کر لگتے ہیں اس کے اوپر cube ختم کرنے کے لیے ہم اس کا مقاب لگتے ہیں دونے طرف cube root لگتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے کہ taking cube root on both side تو اس طرف بھی لکھتے ہم x plus 5 over x minus 3 اس کا whole cube is equal to 3 power 3 اس کا بھی تو یہاں پہ بھی cube root لیا اور اس side پہ بھی cube root لیتے ہیں تو یہ cube root اس کے ساتھ cancel اور ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو ادھر جا کے multiply ہو جائے گا x plus 5 is equal to 3 کے ساتھ multiply ہو رہا x minus 3 تو یہ اسی طرح x plus 5 is equal to ان کو multiply کریں گے تو یہ بنے گا 3x 3 time minus 9 آجاتا ہے تو x x وارے ادھر لے کے آجاتے ہیں x اور یہ minus 3x is equal to minus 9 آلے ادھر تھا اس کو بھی لے کے گئے تو یہ minus 5 ہو جائے گا تو 2 میں سے x 1 کو minus کریں گے تو minus 2x is equal to minus 9 اور minus 5 گنتا ہے minus 14 تو یہ والا minus کے ساتھ cancel x is equal to 14 over 2 ہوا جائے گا then x is equal to 2 پہ اس کو divide کریں گے تو یہ 7 آج جاتا تو 7 جو ہے اس کو solution set کے اندر لکھ